السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دا فوڈی شیف آج ہم بنا رہے ہیں دو طرح کے کباب پہلی ریسپی ہے گولہ کباب کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بینے لیا ہے قیمہ آدھا کلو یہ چکنائی والا قیمہ ہے اسے بہت اچھے کباب بنتے ہیں اس میں میں شامل کر دے رہی ہوں دو ٹیبل سپون ادھا گلسٹن کا پیس اس میں میں نے تین چار ہری مرچے ڈال کر پیس لیا ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر نمک حضب زائقہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون اس میں اور شامل کر دیں گے ہم لیمن جوز ایک ٹیبل سپون بھونا ہوا بیسن لیا ہے میں نے دیر ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں نے کان فرول لیا ہے آدھا کب میں نے تلی ہوئی پیاز لی ہے کچھری پاؤڈر ایک ڈیبل سپون اور دہی ایک ڈیبل سپون اس کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو چاپر میں ڈائریکٹ کر لیں لیکن میں چھوٹا چاپر یوز کر رہی ہوں تو اس لئے میں نے ہاتھوں سے پہلے مکس کیا ایسے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب میں اس کو چاپر میں پیس لے رہی ہوں بہت اچھی طرح سے پیس لے میں بلکل سمودھ سا ٹیکسچر ہونا چاہیے اسے ہم سمودھ سا ٹیکسچر کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹیکسچر ہوگا اسے ایک گھنٹے کے لیے میں فریج میں رکھ رہی ہوں میرینیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹہ ہو گیا اب اسے میں نے ہاتھوں کو چکنا کیا ہے اور اس کے میں کباب بنا لوں گی اگر آپ کے پاس سکوارڈ نہیں ہے یا سیخیں نہیں ہیں تو آپ چمچے کا پچھلا حصہ یوز کر سکتے ہیں ڈنڈی جو ہوتی ہے یا اس ٹراغ کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے دبا دبا کر اچھا سا چکنا سے ہم گولہ کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بن جائے گا یہ بہت اچھی طرح سے دبا دبا کر چکنا سے شیپ ہونا چاہیے باہر کی طرف یہ سارے بن گئے ہیں اب میں اسے کوئلے کا دھوا دوں گی یہاں پہ میں نے کوئلہ رکھا اس پہ تھوڑا سا گھی رال دوں گی اور اسے ڈھک دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ بہت اچھی طرح سے باربیکیو فلیور آ جائے میں اب یہاں پہ میں نے پین میں ہاف کپ وائل ڈالا ہے آپ اسے کرل بھی کر سکتے ہیں میں اسے فرائی پن میں بنا رہی ہوں اسے شیلو فرائی کر لیں گے درمیانی آج پر شروع میں ہم درمیانی آج رکھیں گے اس کے بعد ہم آج ہلکی کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے بگ جائے ساری طرف سے یہ میں ڈال رہی ہوں سارے کباب اسے پلٹ پلٹ کے بہت اچھی طرح سے سنہرہ کلر کر لیجئے تاکہ یہ بہت اچھے سے ہر طرف سے ہمارے فرائے ہو جائے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچہ بہاری کباب مسالہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا فلیور دیتا ہے لیکن میں یہ ہوم میڈ مسالے سے بنا رہی ہوں یہ کچھ جو ہے فرائے کرتے ہوئے مجھ سے صرف جل گئے آپ تھوڑا سا دھیان سے کیجئے اب یہ چاروں طرف سے جب نائسلی گولڈن ہو جائیں تو آپ اچھی طرح سے پلٹ پلٹ کے ہر طرف سے گولڈن کرنے کلر یہ میں نکال رہی ہوں چلیں اب ہم اپنی دوسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارے گولہ کباب تیار ہو گئے اب جو ہم کباب بنا رہے ہیں وہ یہ ریشہ کباب یہ بھی بہت مزیدار سا بنتا ہے آپ شامی کباب کی جگہ سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں لے رہی ہوں تین سے چار آلو میڈیم سائز کے اور اسے میں اُبال لوں گی نمک ڈال کر اچھا سا اُبال لیں تاکہ آپ خوب اچھی طرح سے گل جائے یہ چلیں اب جب تک یہ کل رہے ہیں ہم شامل کریں گے آدھا کلو بیف کی بوٹیاں ہیں آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں پانی شامل کریں گے اتنا کہ گوشت کلنے تک ہمارا پانی رہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں ڈیر ٹی بل سپون جو ہے وہ کشمیری لال مرچ آدھا ٹی بل سپون ایک ٹی سپون بریڈ چیلی کرشٹ ہوئی گئی ہلدی ڈال رہی ہوں آدھا ٹی بل سپون جنجر گارڈی کا پیسٹ ہے ڈیر ٹی بل سپون ہری مرچیں ہیں چار سے پانچ نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور دو ٹی بل سپون میں اس میں ہلدی دہی شامل کریں اور اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے اب ہم ڈھک کر ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے پکائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنی دیر میں آپ کا گوشت اچھی طرح سے کل جاتا ہے بلکل سوفٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ جوسی رہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا تقریباً پانی خوشک ہو گیا ہے باقی میں تیز آنچ کر کے پانی کو خوشک کر رہی ہوں اگر پانی رہ جائے تو فل آنچ کر کے آپ دیکھوں اچھی طرح سے خوشک کر لیجئے گا یہ خوشک ہو گیا اب میں اس کو ریشہ بنا لوں گی میں فوک کی مطلب سے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر یوز کر سکتے ہیں چوپر میں نہیں کیجئے گا ورنہ ریشہ نہیں بنے گا وہ پلس جائے گا بلکل آلوم کو جو میں نے بوائل کیا ہے اس کو میں میش کر رہی ہوں اچھی طرح سے میش کیجئے گا کہ گھٹلیاں نہ ہو اس میں اب اس کو شامل کر دوں گی جو ہم نے ریشہ بنا کر رکھا ہے اس میں آدھا کی گھڑی میں نے ہرا دنیا ڈال ہے آپ چاہیں تو اس سٹیج پر ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور نمک اور مرچیں ٹیسٹ کر لیں کہ صحیح ہے یا نہیں بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو یہ سوفٹ لگتا ہے کہ سوفٹ نہیں ہے یا بائنڈ نہیں ہو رہا تو آپ اس میں تھوڑا سا انڈا پھینٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا شیپ کوئی بھی دے لیں آپ یہاں پہ میں نے اول شیپ دیا ہے یہ دیکھیں اب میسے جو ہے انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرمز میں رول کروں گی اور اچھا سا کروں گی انڈے میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر پھینٹ لیا ہے تاکہ اوپر کرمز میں بھی اچھا سا فلیور آئے اور اسے بہت اچھی طرح سے یہ میرے فریشری ہومیٹ بریڈ کرمز ہیں آپ چاہے تو جو خوشک ملتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے میں شیلو فرائی کروں گی میڈیم سے لو ہیٹ پر نائسلی گولڈن کلر ہونے تک اسے آپ رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ پوری پراتھے کے ساتھ استعمال کریں بہت مزے کا لگے گا یہ میری ریسپی نہیں یہ خزران احمد کی ریسپی ہے ان کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں ہی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے ریشہ کواب تیار ہو گئے ضرور ٹرائی کیجئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ